موسیقی السلام علیکم ایرئیوان آپ سٹوئیز بائی موم اور سندہ سلیم الحمدللہ اکسیرن اللہ کا بہت شکر احسان ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اتنی سہانی اور خوبصورت صبح کے ساتھ اپنا آغاز کریں صحت اندرسی اور زندگی رافیت کے ساتھ اپنی آگ کھلیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھڑی گھڑی کی خیر و رافیت کا تھانکس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہمیں اپنا دن شروع کرنا ہے تو آج اتنے پیارے موسم کے اندر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ڈیفرنٹ بنایا جائے دال سبزی کڑھائی گوشت کتنی قسم کی ہم لوگ چیزیں گھر میں بناتے ہیں لیکن یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزانہ ایک ہی طرح کی چیزیں بناتے ہیں ہفتے میں ہم جو چیزیں ہم اس ہفتے بنائیں گے اگلے ہفتے بھی ہم ان کو آگے بیچھے آلٹرینٹ کر کے بنا لیتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کیا جائے تو میرے پاس چکن کا کیمہ رکھا ہوا تھا تھا تو میں نے سوچا کہ کباب کڑھائی بناتی ہوں تو کباب کڑھائی بناتی ہوں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کیمہ آپ لے رہے ہیں کباب بنا لے کے لیے چاہیے وہ بیف کا ہو یا کیمہ کا ہو بلکل ڈرین آؤٹ اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور میں نے یہاں پہ ایک ایک مسالہ کرنے ڈالا میں صرف بتا دیتی ہوں کھٹا کہ میں نے یہاں پہ کیا یوز کیا ہے میں زیادہ اسان چیزیں استعمال کرتی ہوں کوکنگ کے اندر کوئی زیادہ فینسی اور ایکسرائی چیزیں نہیں ڈالتی جو مسالے اویلبل ہوتے ہیں کوشش کرتی انہی مسالوں میں سے میں ایجیسٹ کروں اور ریسپی اپنی تیار کروں تو کوئی خاص ریسپی فالو نہیں کری یہ چیلنجی شروع کرتے ہیں کیمہ کے اندر جو بزار جیسا جو ٹچ آتا ہے جو ریشہ جیسا فیل ہوتا ہے کباب کے اندر بلکل تو اس میں جو سیکریٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پی سیوی پیاس گرائنڈر کے اندر آپ ایک پیاس ڈالیں اس میں ہری مرچے ڈالیں آپ سابت دھنیا اور پسہ دھنیا اور زیرہ اس کو بھون لیں اور وہ بھی آپ اس گرائنڈر میں بلا دیجئے اپنی چوپر کے اندر اور اس میں آپ یہ ہرا دھنیا آپ اس میں اٹ کر لیجئے اور آپ اس کے آپ کے پاس اگر کالی مرچ رکھئے آپ کالی مرچے اٹ کر لیجئے اور جو بھی مسالے آپ کو لگ رہے آپ کو اچھا لگتا ہے کٹی مرچے اچھی لگتے ہیں وہ ڈال لیں اپنا گارلک پاوڈر آپ اس میں اٹ کر لیں اور سارے مسالے اس میں ڈال کے نمک بھی آپ ہاتھ کے اٹ ڈال دیجئے اور پھر چوپر کو چلائیں تیز تیز جب چوپر تیز چلے گا اور ادرک لیسن تھوڑا سا ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیجئے اور پھر چوپر کو تیز چلال لیں جب اچھی طرح چوپر چل جائے گا تو یہ سارے مسالے اکھٹا ہو جائے گا اور اکھٹا ہونے کے بعد یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے مسالے سارے اور پھر آپ کیمہ ڈالیں لیکن اگر آپ نے کیمہ پہلے ڈال دی اور پھر آپ نے مسالے ڈالے تو اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ پہلے آپ جو سپائسز ہیں وہ ریڈی کر لیں سپائس ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اس میں کیمہ ڈال دینا ہے اور کیمہ کو پھر تیزی سے گرائنڈ کرنا ہے چوپ ہو جگر کیمہ اچھی طرح سے پھر آپ دیکھیں گے کیمہ کی کسسٹنسی کیسی ہوگی یہ اس طرح ہے اکھٹا ہوا وہ بائنڈ ہوا اچھا سا بھائر نکلے کر تیار ہو کر دوسری طرف میں تیار کرنے لگی ہوں ریڈ کرر کا سوس یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کیمہ کا تیار کر کے مسالے چیس اس میں ملا لیا میں نے اس کے کباب بنا کے رکھے اور پھر میں نے تیار کی ہے ریڈ سوس ریڈ سوس کے لیے میں نے سمپل ٹیماتر دیئے ہیں ٹیماتروں کو میں نے گرائنڈ کر رہا ہے یوزیلی ٹیماتروں کو میں بوائل کرتی ہوں بوائل کرنے کے بعد اس کو کرتی ہوں گرائنڈ تو تاکہ اچھا سوس کا ریڈ سوس تیار ہو جائے لیکن یہاں پہ میں نے سرف ٹیماتروں کو گرائنڈ کیا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے ان کو اپنی فرائی پین میں ڈال دیا ہے فرائی پین میں اپنا ٹومیٹو پیس ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دے میں پکاؤں گی میں نے اس میں گارلک پاورڈر ڈال دیا ہے اور گارلک پاورڈر ڈالنے کے ساتھ میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا نمک ڈال لیں پکنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ سوس ڈال دیجئے ریڈ سوس کسی 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 کبھی اویلیبیل ہو وہ ڈال دیں کچھ اپ ڈال دیں چلی سوس آپ کے پاس آپ وہ ڈال دیں اور جب آپ کا ریڈ سوس آپ کو لگ رہے گے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں میں تیل کے اندر اپنے گارلک لوف تھوڑے سے بھگار لگاؤں گی اور پھر گرم گرم جو بھگا رہے میں نے اس میں ڈال لیا ہے کڑھائی کے اندر اور پھر اتنا مزے کا اس میں فلیور آتے ہیں اتنی اچھی اروما اس کے اندر آتی ہے جتنا بھی اس کا فلیور ہوتا ہے وہ انہینس ہو کے باہر آتا ہے یہ میرا ریڈ سوس یہاں پر تیار ہو گیا ہے کباب میں نے پہلے سے ہلکے ہلکے شیلو فرائے کر کے ان کو ڈش آؤٹ کیا وہ تھا اور ان ڈش آؤٹ ہوئے وے کبابوں کے اوپر مجھے یہ ریڈ سوس ڈال لیا ہے اور بہت ہی ڈفرنٹ اور اچھی اور بہت ہی فلیور فل مطلب یہ ڈش تیار ہوتی ہے اگر آپ دعوت میں بھی بنائیں گے گھر میں بھی بنائیں تو فیملی کو سب کو بہت پسند آتی ہے اور لوگ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ اچھی کانٹیننٹل اور ڈفرنٹ چیز بنائی ہے تو معمول سے ہٹ کے یہ ڈش ہے خواہزادہ اس میں محنت لگی بھی نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی ڈفرنٹ لگے گی اگر آپ بنائیں گے منیو میں چینج آئے گا تو آپ اس ڈش کو تیار کریں اور بتائیں کہ آپ کو کسی لگی ڈش اور گھر والوں کو پسند آئی کے نہیں آئی اور اپنا فیڈبیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہیں ویڈیوز تا کہ میں آپ لوگ کے لیے مزید ویڈیوز بناتی رہوں اور مجھے انکوریجمنٹ ملتی رہے اپنا خیال رکھئے بہت السلام علیکم